اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک بڑی اچھی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ناظرین بغیر آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے گروپ انشورنس کی تعداد ترین اپنیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین جاتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹائر سلکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم اس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر نہیں دی جا رہی اور ملازمین کا عرصہ دراز سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم بھی ادا کی جائے جیسا کہ صبح بلوچستان اور کے پی کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے اسی طرح ہمیں بھی دی جائے تو ناظرین عرصہ دراز سے حکومت اس مطالبے کو نئی مان رہی تو ناظرین اس معاملے پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن ناظرین یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر حکومت پاکستان اس پر ابھی تک عامل نہیں کر رہی تھی تو ناظرین موجودہ قنون کے مطابق گروپ انشورنس کی رقم اس ملازم کے لوہ حقین کو ادا کی جاتی ہے جو دورانے سروز وفات پا جاتا ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر اس کی موت ہو جائے یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر وفات پا جائے تو بھی اسے گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے یا پھر وہ دورانے سروز وفات کی ضرورت میں اسے گروپ انشورنس کی رقم دی جاتی ہے لیکن ملازمین کے یہ مطالبہ ہے کہ انہیں گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ کے موقع پر ضرور دی جائے جس طرح جی پی فنڈ کی رقم ریٹائرمنٹ کے موقع پر دی جاتی ہے کیونکہ گروپ انشورنس کی رقم ملازم اپنی سیلری سے ہر ماں کٹواتا رہتا ہے جس پر اس کا حق ہے اور اس حق سے ملازمین کو محروم رکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں ملازمین نے لاہور ہائی کورٹ اور سپلیم کورٹ میں کیسز بھی دائر کار رکھے ہیں تو ناظرین حال ای میں پنجاب حکومت نے سٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ گروپ انشورنس کی مد میں ایک نیا معاہدہ کیا ہے جس کا حکومت نے دسمبر دو ہزار تئیس میں بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا یہ معاہدہ یکم جولائی دو ہزار تئیس سے یکم جولائی دو ہزار چھبیس یعنی کے تین سالہ معاہدہ ہوگا اس معاہدے کے تحت سکیل ایک سے لے کر بائیسویں سکیل کے ملازمین اپنے سکیل کے مطابق ہر ماہ اپنی سالری میں سے مقصود رقم کٹوائیں گے گروپ انشورنس کی مد میں ایک مقصود رقم کٹی جائے گی ہر ماہ گریڈ ایک سے گریڈ چار کے ملازمین کا گروپ انشورنس کی رقم میں سے چوہتر روپے میں سے ایک چوتھائی پوریمیم اٹھاران روپے اور پچاس پیسے حکومت خود ادا کرے گی جبکہ بقیہ پچپن روپے اور پچاس پیسے ملازم کی تنخواہ میں سے آرما کاٹے جائیں گے اس معاہدے کے تحت دورانے سرورس وفات پا جانے والے ملازم اور ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر وفات پا جانے والے ملازم اور ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر اندر وفات پا جانے والے ملازم کو اس کے سکیل کے مطابق گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ